نمسکر پرینٹ سواغت آپ کا چار کوکنگ میں آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی سیر نہیں کروں گا آج میں آپ کے ساتھ سیر کروں گا لسن چھلنے کا طریقہ کیونکہ کھانا بنا دا آسان ہے لیکن اس میں لسن چھلنے کا جب بات آتی تو بہت دکت ہوتی ہے تو مشکلیں بھی آپ دور کر دوں گا میں تو لسن کو دو طریقے سے ساپ کروں گا میں جو آپ کو آسان طریقہ لگے اسے آپ ساپ کر کے اسٹوٹ کر کے ڈیٹھ سے دو مینہ رکھ سکتے ایک دم ساپ ہو جائے گا لسن تو ویڈیو ساتھ لاسٹر دو دیئے تاکہ آپ کو بھی معلوم پڑے تو پہلا طریقہ پہلے بتاتا ہوں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو لسن کو بارے بارے کاٹ لیں گے دیکھئے پر کاٹ سے کاٹنا اپنے کو کاٹ کے لینے کا ہے وہ ڈنٹل سائیڈ میں نکال دینے کا ہے تو سارا لسن یہ طریقے سے کاٹنا اپنے کو اٹھل ریسورنٹ میں یہ طریقے سے لسن ساپ کیا جاتا ہے کیا گھر میں کم لگتا لیکن اٹھل ریسورنٹ میں زیادہ لگتا ہے میں نے دیڑھ کے لئے لسن لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کٹنگ کر لیا ہے تو اس کو ایک جو سوپ ریتہ ساپ کرنے کا اس میں ڈال لیں گے سب سے پہلے تو کٹا اور لسن سوپ میں ڈال دیتے ہیں تو سارا لسن ہم نے سوپ ڈیم ڈال دیا ہے تو اس میں ڈال لیں گے بھی کون پلاو تین سے چاٹ چمچ گھر میں آرہ روٹ یا کون پلاو کوئی بھی چیز رہے گا دونوں میں شیگ لے سکتے تو پندرہ سے بیس منٹ میں ایک سے ڈیڑھ کلو لسن آپ ساپ کر سکتے ہیں بھی دونوں ہاتھوں سے اس کے مکس کرنے گے اچھے سے پہلے تو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا دیکھ سکتے آپ اس کو آرہم سے آتوں میں مسل نکائے سے بہت ہی جلدی پورا چھلکیں نکل جائیں گے تو چار سے پانچ منٹ آپ کو اچھے سے مسل نا اس کو تاکہ پوری چھلکیں اس کے الگ ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا لسن ایک دم کلن ہو گیا دس سے بارہ منٹر میں دیڑھ کلو لسن کیونکہ ہم کو روز کا چھسو ساسو گرام لسن لگتا تو ہم ڈیلی چھساب کرتے ہیں میرے دماغ میں ممولا کیوں نہیں لوگوں کو بھی ویڈیو شیئر کیا جائے تاکہ وہ بھی چھلکیں گر میں رکھ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں چھلکیں بھی الگ سے ہو گئے ایک دم پورا تو ہمارا لسن پہلا جو طریقہ تھا تو میں نے بتایا آپ کو تو ابھی ساپ کیوں لسن پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ہو گئے ہمارا پہلا طریقہ تو دیکھ سکتے ہیں ایک دم اچھے سکلن ہو چکا ہے تو آپ اس کو ایر ڈبیم رکھ ایک سی ڈیٹ میں نے یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں بلکل بھی خراب ہونے والے چیز نہیں ہے ابھی بتاؤں گا میں دوسرا طریقہ کہ اس کو اور کیسا ساپ کیا جائے تو یہ دوسرا طریقہ بتاتا ہوں لسن ساپ کرنے کا تو میں نے لسن لے لیا یہ تو میں آٹھ لسن کے بھی سے سب سے پہلے لسن کی کلیاں الگ کریں گے تو لسن سکاوا رہے گا تو سب سے اچھا رہتا ہے کیونکہ ابھی برسات کا موسم ہے نا تو توڑی نمی آجاتی ہے لسن میں تو اسے کلیاں نکال لیتے پہلے اس کی الگ الگ کر لیتے ہیں بہت ہی ایجی طریقہ سے میں آپ پتا رہا ہوں آپ کو تو لسن کے پہلے ساری کلیاں الگ کر لیتے ہیں تیکھئے آئیسا سکاوا لسن رہے گا تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے یہ تھوڑا نرم ہے یہ ابھی بارس کے وجہ سے برسات کا موسم سال ہوئے دیکھ سکتے لسن کی ساری کلیاں ہم نے الگ کر لی ہے اسے ہی کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے ساپ کرنے میں تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتا ہوں پہلے سارا لسن کو پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں تو ابھی گیس کو چالو کریں گے اس پہ رکھا میں نے تھوڑا پانی لیا ہے قریب رہے گا دو گلاس تو اس کو گنگنا کرنے گا تو دھیان رکھنا آپ کو پانی گنگنا ہونا چاہے دے گا انگلیے ڈالے تو جلنے نہیں چھے تو گنگنا پانی ہو چکا تو گنگنا پانی میں ڈالیں گے ایک کھانے والا سوڑا ہے تو آدھا سے تھوڑا کم لیا ہے میں نے تو یہ پانی میں ڈال دیتے ہیں اور ایک بار اس کو مکس کر لیتے ہیں تو ہمارا سوڑا پانی مچے سے مکس ہو چکا ہے اور پانی دھیان رکھنا آپ کو اونگلی ڈال کے دیکھنا گنگنا ہے رہنا چاہے گرم نہیں ہونا چاہیے تو لسن کیا بوئل ہو جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور لسن کی کھلیاں ان سارے کو ایک بار چلا دیتے ہیں تاکہ پانی مچے سے ڈوب جائے ہیں ابھی دو سے تین منٹ ڈکھن لگے گی اس کو رکھ دیں گے تین منٹ ڈھو چکا ڈکھن آٹا دیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں لسن اچی سے بھول گیا ہے تو بہت سے آرام سے اسے مسلنے کا تھوڑا سا تاکہ چھلکیں نکل جائیں گے بھگنے کے بعد ایک دم آسان سے نکل جاتے ہیں گرمی کے تھوڑا لگتا ہے تو ان کے لئے بہت اچھا طریقہ ہے دوسرا طریقہ بتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لسن بھی ہمارا دیکھ سکتے ہیں لسن بھی ہمارا دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مسل نہ بس احساس سے جو لسن کی چھلکیں نکلیں ان کو نکل لیتے ہیں چھلکیں نکل گیا میں لے لیتا ہوں اس کا پورا پانی بھی تو نکلنا چاہی باقی چھلکیں نکلنے کا بھی آسان طریقہ دیکھیں جلدی سے نکل جاتا ہے کتنا اچھے سی ساپ ہو چکا تو پلیٹ پر میں نے ٹیشیو پر لگا دیا تاکہ لسن میں پانی نہیں رہے تو چھلاو لسن اس پر ڈال دیں گے تاکہ سٹور کرنے سے حراب نہیں ہوتا بلکل ہی پانی سوک جانا بچہ وہ بھی نکل لے اس میں ناکن نہیں رہیں گا تو ابھی کوئی پروبلم نہیں ہے بگیٹ ناکن کا ہی بھی آسان سے نکل جاتا دیکھ سکتے آپ تو بہت اچھا طریقہ بتا ہے میں نے لسن ساپ کرنے کا سارا لسن چھلیا دیکھئے پورا لسن ہم نے چھلکیں تیار کر لیا ہے دونوں بھی طریقے میں نے بتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک دم کلین لسن نکلا ہے ہمارا دیکھئے اسے اس کو پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں تو سارا لسن ہم نے پلیٹ میں رکھ دیا ہے تو یہ ہمارا دوسرا طریقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونی طریقے بتا دیا آپ کو جو آپ کو ایجی لگے ہو طریقے سے آپ چھلکے لسن ساپ کر کے ڈیٹھ سے دو مینہ پھریج میں رکھ سکتے ہیں کوئی بلکل بھی پروبلم نہیں ہوتا ہے خراب بلکل بھی ہونے والا نہیں خالی سکھا کے رکھنا آپ کو اتنا دھیان میں رکھنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں دس منٹ ہو چکا ہے لسن پورا اچھے سکھ چکا ہے تو ابھی اس کو دوسری پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت ہی بڑھی ہمارا لسن ساپ چکا ہے تو یہ ہمارا پہلا طریقہ جو لسن کو آپ نے باریک باریک کٹنگ کر کے اس کو ساپ کیا ہے دیکھ سکتے ایک دم پورا کلین ہے لسن پھر یہ دوسرا طریقہ تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی کدھر چھلکے نہیں ہے لسن کے اوپر جو بھی آپ کو اچھا لگے اس سے ساپ کر کے آپ یہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دیڑھ سے دو مہینے کے لئے